نحمد و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد میرے بھائیو اچھا مسلمان اور عظیم لوگ تقریفوں کو بات برداش کرتے ہیں اور ماف کر دیتے ہیں کیوں میرے نبی سے بڑا عظیم ہستی عظیم شخصیت اور میرے نبی سے بڑا مقام مرتبہ کون ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بر تقریفہ برداش کی کبھی کسی کو اپنی ذات کے لیے جواب نہیں دیا گالیاں سنی شاعر مجرون کہا گیا سنا او جھلی ڈالی گئی پتھر مارے گئے گھر سے بے گھر کر دیا گیا مکہ مکرمہ سے ملک بدر کر دیا گیا لیکن میرے نبی نے کبھی کسی کو افتک نہیں کی یہاں تک کہ آپ کے گھر والو پر الزام لگائے گئے میرے دیدو میرے نبی نے کافر کو جاب دینا پسند نہیں کیا تو ہم مسلمان کو برداشت نہیں کرتے یہ پیغام ہے میرے نبی کا مسلمان کے لیے اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تم مسلمان کے لیے پہلے سبقیت کے برداشت کرو تکلیف کا بدلہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو ایک بدو آیا تو اس لیے تکلیف پہنچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فرمایا تمہیں ڈر نہیں ہے اس لیے کہا نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کیوں ڈر نہیں ہے میں جانتا ہوں آپ برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے اچھائی سے دیتے ہیں مجھے یقین ہے ہمیں اس لیے یہ مسلمان کا کام میرے عزید ہو میں آپ کے ایک پہلوان کا سنات دو پاکستان کا رستوں میں پاکستان بھولو پہلوان وہ ایک جگہ سے گزر رہتے ہیں دور میں تو کچھوڑی سی بات پر ریڑی والے سے کوئی بات ہوگی ریڑی والے نے اٹھایا باٹ دو کلو کا پٹک کے دے مارا اور یہاں لگا اور خون رسنا خون نکلنا شروع ہو گیا تو چپ کر کے چل دیئے اس کی طرف دیکھا نہیں گالی نہیں غصہ نہیں بات نہیں دیکھا تک نہیں ساتھ چھے لے تھے اور ان کے متعلقین تھے بھولو پہلوان کے جو کہ رستوں میں پاکستان تھا پاکستان کے سب سے بڑا پہلوان تھا وہ اس وقت تو کسی شاگرد نے کہا استاد کیا ماجرہ ہے اپنی اس کو جواب نہیں دیا ہمیں اجازت دے ہمیں اس کی تکابوں نہیں کر دیں کہنے لے گیا دیکھیں میں اس کو صرف اشارہ بھی کروں گا وہ گر جاتا وہ وہ مر جاتا تھوڑا سا پنچ لگاتا تھوڑا سا اس کو مکہ مارتا وہ جان سے چلی جاتی لیکن وہ مجھے مار دے اس کی کوئی وہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں لیکن میں اس کو ماروں میں پہلوان اوپر پاکستان کے ایک کمزور پہرات اٹھاؤں مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ کمزور بندہ مہر مقابلے میں ہے اور میں اس کو ماروں اس لئے میں نے اس کو ماف کر دیا مجھے پرواہ ہی نہیں ہے اس لئے کیا مار رہا ہے ملے کی تین تقلیف دیئے جتنا خون نکال رہا ہے میرے دیتے ہیں مسلمان تو عرصہ ہی ہوتا ہے کہ مسلمان کا خون نکال دیا جائے اس کی ہڈی توڑ دی جائے اسے سب کے سامنے شرمی وہ تقلیف پہنچائی جائے پھر بھی مسلمان پرواہ نہیں کرتا نکلتا ہے ایسے چونکہ میرے نبی کی سنا دیئے میرے نبی کو تقلیف پہنچائی گئی مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں مڑ کر نہیں پیچھے دیکھا نہ کسی کا جواب دیا نہ کسی کو گالی دی نہ کسی کے لئے بدعا کی چند موقعوں پر بدعا کی کافروں کے لئے ہم مسلمان کو بدعا لیتے ہیں کافروں کو بدعا کی چند موقعوں پر زندگی میں تریسل سال میں اس کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمہ آخر میں یا اللہ جن کے لئے میں نے بدعا کی تھی میری بدعا کو اس کے لئے دعا میں تبدیل کر دیں آئیے ہم اپنے نبی کا پیغام سنیں عمل کریں اور اس کو پہنچائیں